ہماری جونسی آج کی ریسپی ہے ہم لوگ نے اس کو کر لی ہے ڈیش آؤٹ اور آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ہے دال گوشت کی ریسپی اور ہم لوگوں نے ساتھ بوائل کیا ہے چاول اور یہاں پہ ہم لوگوں نے رکھی ہے سلاد تو فل دیسی طریقے سے ہم کھا رہے ہیں مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر ابھی دک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیر آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ورنڈوش ٹائم بھی آپ کو ملتا رہے تو ویورز چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جونسی ہماری ریسپی ہے وہ ہے دال گوشت اور دال گوشت کی جونسی ریسپی ہے وہ کس طرح تیار ہوگی کیونکہ گوشت کو پہلے پکانا ہے اور ماما یہاں پر گوشت کو کس طرح تیار کر رہی ہے اس کے اندر کیا کے چیزیں شامل کریں گے اور دال ہم لوگ کپ ڈالیں گے اور یہ ریسپی کس طرح بنے گی اس کو ہم سٹیپ بی سٹیپ جانتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حرچال ہے میرے بین بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے خلدی ڈال دیا اور ایک پیاز اور لسن میں نے ڈال دیا لسن مطلب آپ نے کوٹا ہوا ڈالا کے جوے ڈالے ہیں جوے ڈالے ہیں میں نے اچھا ٹھیک ہے اور اب آپ کیا شامل کیا آپ میں نے مرچی ڈال دیا نمک آپ نے کم ڈالا آپ کو پتہ نمک آپ نے پاپا کے سے کم ہی ڈالا ہے نہیں وہ دال میں بھی ہوگا بس آجا چمچی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہافٹے بس پر ہم لوگوں نے جو سا ہے وہ نمک شامل کر دی گئے ہاں جی بس آپ ہلا کے نا دو ہلا کے نا اچھا تو میں یہاں پر ایک چیز پوچھنا چاہوں گی آپ سے مطلب دیکھنے والے بھی اس چیز کو ڈال کر رہے ہوں گے کہ آپ اس کو دیشکی میں بنا رہے ہیں مطلب پریشل کوکر میں نہیں تو مطلب ان لوگوں کے لیے بہت اچھا اور ایزی ہو جائے گا مطلب جو لوگ سکیرڈ ہے جو پریشل کوکر میں نہیں پکا نہیں نہیں یہ ساتھ ہی ڈال دوں گی نا بھی ڈال گی نا میں نے بھوئی یہ تھوڑا سا پک جائے گا نا تو پی میں ساتھ ہی ڈال دوں گی ڈال بھی نہیں میں مطلب یہ بات چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک طرح سے ایڈیا دے رہے ہیں آپ کو دیکھنے والوں کو لیکن لوگوں نے پریشل کوکر میں گوش نہیں پکا نا وہ اس طرح مطلب دے کے پکا سکتے ہیں ہاں جی لینا پکا سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو اس کو پکا کریں ہماری آشنی ویڈیو کو دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہماری آشنی ویڈیو کو پورا دیں دے رہے ہیں مجھے دار سے دال گوش کیسے کیا ہے لینا میں گوش جو تھوڑا سا پکایا تھا نا وہ سارا محس میں ڈال یہاں یہ دیکھیں یہ سارا ڈال دیا ہے تو ہم لوگوں نے یہ دال لیا ہے اور دال کے اندر ہی ہم لوگ ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دال کو بکھوکے سے پڑے رکھ دیا تھا ہاں جی دال کو کوئی نمک میں رکھ رہا نہیں شامل کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ پکن им کی داخری کی نمک بھیودی دا halfway آپ پکنے کی داخری کی بیدی ہے دیکھیں چی 분ی یہی بہوت ہے آپ Ki ڈال دی اسویں آپ پکنے کی داخری کی نمک بھک رہے ہیں دان لگا کر اور پیدا بھکا دو ہیں ہم جائے میں نے ہری ملچیں ڈال دیا اس میں ہم نینے سے ہلاکتے ہیں کوئی سی اور پک جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے چاونوں پر ڈال کے کھانی ہے نا ہم جی ٹھیک ہے اس کی ٹھیک ہے جی طرح جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ آج کی ہماری ریسپی ہے وہ ہے ڈال گوشت اور ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈال کے اندر جو سا گوشت ہے وہ شامل کر دیا تھا اس کے بعد ممہ نے اپس کا ڈھکندل کھولی ہے اور کھولنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ہی ہم لوگوں نے اس کے اندر جو سی ہے وہ ہری مرچے شامل کریں اب ہری مرچے کے ساتھ ساتھ ممہ اس کے اندر جو سی ہے وہ کسوری میتھی شامل کریں گے اور آپ لوگوں نے اس ایس ایس ایپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزیدار جو سی ہے ڈال گوشت کی ریسپی ہے تیار ہونے والی ہے مطلب ان لوگوں کے لیے جو مطلب گوشت کھا کھا کے تھگ گئی ہیں لیکن وہ ایریشن چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کھانا گوشت ہی ہے تو یہ بیسٹ وی ہے کہ آپ لوگ دال کے ساتھ اس کو بنا لیں تو یہ کہ آپ کی جو گوشت کھانے کی ہے خواہ شو بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کو ایک ویرائٹی اور ایریشن بھی آ جائے گی تو بابل جس کے در بننا شروع ہو گئے ہیں تیزم تیز دال جون سے وہ پاک رہی ہے اور میتھی ڈال سے جون سے اس کی خشبو بہت زبردست ہو گئی ہے اور کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ چاول بوائل کیئے ہیں تو اتنی اس کی تھکنس بہت ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہی ساتھ سے اس کو تھک کیا مطلب جو آپ لوگوں نے اس کو اگر پتلا کرنا ہے تو آپ لوگوں کو کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کی تھکنس اتنی ہی رکھنی ہے اور بہت ہی مزیدار سے خشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو ماما اب یہ کیا مطلب بن چکی ہے ہم لوگوں نے ایڈنی کی جو ہم لوگوں نے گوشت میں شامل کی تو وہ ہوت ہو گئے ہیں وہ ہی صحیح ہے اور زیادہ ہم لوگوں نے سپائس شامل بھی نہیں کریں نمک ہم لوگوں کو بلکل افائیڈ کر رہے ہیں پاپا کی وجہ سے اور اب ہم لوگوں کو مزید پکائیں گے ہاں جی تھوڑی سی اور ڈال دے لے اور ڈال دے گیا تھوڑی سی مامانے میں تھی تو کتی دے پکائیں گے اس کو اب بس آپ باغ بند کر دیتے ہیں بس ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ تیار ہو گئی ہے تو بس اب اس کو فائنل ہم لوگ ڈیش آؤٹ کریں گے ہاں جی ٹھیک ہے تو ویورز اس کو ہم لوگ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بابل اس کے اندر بننا شروع ہو گئی ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے کہ ہماری جو انسی آج کی ریسپی ہے ہم لوگ نے اس کو کر لی ہے ڈیش آؤٹ اور آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہم لوگوں نے ساتھ بوائل کیا ہے چاول اور یہاں پر ہم لوگوں نے رکھی ہے سلاد تو فل دیسی طریقے سے ہم کھا رہے ہیں اور ڈھاپاسٹ آئی ٹھیک ہے تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو انسی آج کی ریسپی ہے دال گوشت کی اور ساتھ ہم لوگوں نے چاول مزے دار سے سلاد اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اچار بھی کھا سکتے ہیں فیصلہ آباد کے دال چاول بھی مشہور ہیں فیصلہ آباد کے دال چاول مشہور ہیں فیصلہ آباد کے دال چاہتے ہیں فیصلہ آباد کے دال چاہتے ہیں فیصلہ آباد کے دال چاہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کونس جگہ کے بات کر رہے ہیں تو یہ ہے اس کا فائنل لکھ تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ہمیں اپنی ٹویڈ بیک ضرور دیں اور اگر اگر آپ لوگوں نے ہمارے جانے کے ساتھ سکرائب نہیں کیا یا آپ کو ہمارے جانے کے پس ٹائم آئے ہیں تو جلدی سمجھ دیں کیونکہ ہمارے جانے کے ساتھ جوڑ جائیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ٹویڈ کاملی ملتے رہیں تو ویورز لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا گوہوں میں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ 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 موسیقی